اسلام علیکم میں ہوں دیل احمد اور آپ پہ رکھیں میرا چنل کمپیوٹر ٹیک ٹپس بیردیل ٹی وی آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی جو سگی اپ ڈیٹ کی ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو پاکستان اٹومک انرجی کمیشن جوب دوزار اکیس کی جو جوب سائیں ان کے بار انکہ میں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ نے کس طریقے سے ان لائن اپلائے کرنا ہے اور وہ بھی بالکل فری تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی دوزار سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر وغیرہ اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی جوبس کے اپ ڈیٹ آپ پاس بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویب سائٹ اوپن گئے جس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو کافی یوٹیوبر ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ لنک مل جگہ پر وہ وہاں لنک کی جگہ پر اپنی ویڈیو کا لنک دیتے ہیں اس لئے آپ صحیح ویب سائٹ پر نہیں پہنچ سکتے پر آپ میری ڈسکرپشن میں جائیں گے آپ کو صحیح بالکل یہی لنک ملے گی جس پیج پر میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں یہی پیج کی لنک ملے گی آپ کو آپ نے سمپلئی اس پر ٹچ کر رہا تیکچ کر کر آئے اور اس ٹچ کرنے کے بعد آپ سمپلئی اس پیج پر پہنچ جائیں گے ، جس پیج پر میں یہ اوپن کیے تو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسی ٹچ کر کر کے اوپن کر لینا sóہ یہ دیکھ سکتے پارکستان ایکٹروم powered energy commission انٹروم پر پاملے جوڑی ہے ان کے بارے میں تو یہی مہین استرکشن ہے آپ نے ان کو ریڈ کر لینے ایک ریڈ کرنے کے بعد پر ایک دیکھ سکتے ہیں 22 مارچ کو یہ جوب لانچ کی گئی ہے پاکستان اٹرومنک انرجی ہے لوکیشن پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ جوب ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اور ابھی ایک اور جوب سائی ہے پاکستان اٹرومنک انرجی میں وہ صرف اسلام آباد کے لیے تو اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میری اس پہ ہوئے گی آپ وہاں سے دیکھیں اس میں بھی اپلائی کریں تو اچھی بات ہے تو سمپلی آپ نے اسے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں چار اپریل اس کی لاسٹ ریٹ ہے اور ایڈوٹائزمنٹ اوفیسر ای ای ایس ایس ٹی پوسٹ یہ آپ نے پھر لینا اچھی طرح ان کا ایڈریس ہے جہاں آپ کو یہ پی کرنا ہے فارم سمپلی آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ نیم اس میں ٹوٹل پانچ پوسٹ ہیں اسسٹین منیجر دیجیٹل اسسٹین منیجر ایڈوٹیشن ٹیسٹین اسسٹین منیجر نیٹورک سیکیورٹی اس کے بعد سسٹین منیجر ایچ آر آئی ایس اور جی آر تو اس کی جو کولیفکیشن انہوں نے مانگیا سسٹین دیجیٹل کی مانگیا ایم ایس ایم سی ایس ایم ایس سی بی ایس فور ایئرز فرسٹ ڈویزن انفو انفرمیشن سیکیورٹی سی ایس آئی ٹی یہ کولیفکیشن مانگیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل جن آپ پوسٹ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ جو بانگیا وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سمپلی آپ نے یہ ریڈ کر لینا ہے جونسی آپ کی کولیفکیشن رکوائیڈ ہے آپ کے پاس آپ نے اسی اپلائے کرنا ہے تو سمپلی ابھی آجاتے ہیں اپلائے او ٹو دا ہاو ٹو پلائے پی اے ایس پی اے پی اے ای سی انہوں نے شارٹ فرم میں لکھا ہے چار اپلے لسٹ ریٹ ہے تو اس کی اپلیکیشن فارم یہ دیکھیں انہوں نے جو پسکیر اس کی جو لنک کے وہاں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو جو ایج کی لیمٹ ہے وہاں ہے اٹھاران سے پینتی سائل پینتی سال کا بندہ بھی اس میں اپلائے کر سکتا ہے تو سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سوہ نیچے آجانے نیچے جانے کے بعد انہوں نے جو ایڈوٹائزمنٹ جو پیپر دیا آپ نے سمپلی آپ نے اسے بھی ریڈ کر لینا ہے نیچے جانے کے بعد آپ کو یہاں ایک اپشن ملے گا یہ دیکھیں کلک ہر ٹو ریڈیسٹر دو مینٹ تو آپ نے سمپلی یہاں سے اگر ڈاؤنلوڈ فارم کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ اپپلیکیشن فارم تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر یہاں سے آپ سے یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے اپلائے کرنے کے لیے نیچے آجانا ہے نیچے آکے آپ نے اسے کلک ہر ٹو ریڈیسٹر کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں تو آپ اس پلیج پہ پہنچ جائیں تو سمپلی آپ نے بھی کرنا گیا آپ نے سمپلی سے ریڈیسٹر nou کر دینا ہے اگر آپ کے پاسaza mentioned آ ایسی اور اس کا پاسول پہلے سے پہلے پہلے آپ نے सمپلی سے لوگن کر دینا ہے پہلے اپنے ابھی ریڈیسٹر کرنا ہے تو ریڈیسٹر کرنا یہاں آپ نے سمپلی ریڈیسٹر پہ کلک کرنا ہے یا آپ نسیم ہے اس نمبر ایمیل اس کے بعد آپ نے سمپلی تمہارا یہ بنا ہوئے تو اس میں یہ دے دیتا ہوں تو میں یہاں سے لوگن کرتا ہوں اگر ہم اپلائی ناو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار شبے میں نے آپ کو پانچ بتایا تھا اسسٹین منیجر ایچار سی تو جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تھا آپ نے سمپلی یہاں سے اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا پیج اوپن ہونے کے بعد آپ نے سمپلی سے جب تک لوگن نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نہیں کھلے گی آپ نے سمپلی سے پہلے لوگن کر دینا ہے لوگن کیسے کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ تو سمپلی آپ نے اسے پہلے ریجسٹر کرنا ہے سین ایسی نمبر دینا ہے اور یہاں ایمیل دینی ہے میں دے دیتا ہوں سین ایسی نمبر ہے ایسی نمبر دینے کے بعد یہاں آپ نے اپنے سے کوئی بھی پاسور رکھ دینا ہے وہی پاسور آپ نے یہاں کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے تو آنسر آپ نے بلیک اور یہاں سے آپ نے یہ کوڈ لازمی لکھنا ہے جو انہاں نے ویریفائیڈ کوڈ دیا ہے اے اے بی بھر سین اے کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے ریجسٹر کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ریجسٹر ہو جائے گا تو بھی آپ سمپل یہاں سے سم اپلائے کر سکتے ہیں پاسور ہمارا سائن لگا ایک منٹ تو آپ نے سمپل یہی پاسور ری انٹر کر دینا ہے تو آپ نے سمپلی یہی پاسور ری انٹر کر دینا ہے یہاں سے آپ نے فیورٹ کلر کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھتی ہے اب یہ آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ریجسٹر ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ابھی اپلائے کرنا ہے سمپلی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر وغیرہ ضرور کیجئے گا